بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یومِ عرفہ کا روزہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یومِ عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس کے روزے کے بارے میں احدیث کے ساتھ بتائیں گے عرفہ کے دن کی فضیلت ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے روز جس قدر اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتا اور وہ قریب ہوتا ہے اور پھر ان پر فخر کرتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا یومِ عرفہ کی دعا ہے اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بہترین دعا کی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکالہ لح الملک ولح الحمد وهو على قلی شائین کا دیر ترجمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ قائم عبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اس کی حمد و تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ترمسی کی حدیث ہے اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سیدنا قادر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یومِ عرفہ کے بارے میں فرمایا یہ گزرے ہوئے اور آنے والے یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے صحیح المسلم نوز الہجہ کی فجر سے لے کر تیرا زلہجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا مسنون ہے اور یہ تکبیرات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد صرف فرض نمازوں کے بعد کہیں سنتوں کے بعد نہیں سلام پھیر کا استغفار وغیرہ کرنے کے بعد کہنا بہتر ہے ہر نمازی الگ الگ بیک وقت کہنا سنت کے خلاف ہے تکبیرات کی تعداد مقرر نہیں کریں بلکہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں اور اس یوم عرفہ کے دن کو جس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیتیں